تو ایک سوال یہ ہے کہ ابن قیم کی کتابوں میں کیا موضوع مطروق حدیث ہیں اگر ایسا ہے تو وہ جو خود اس فیلڈ کے اتنے بڑے امام کی حیثیت رکھتے ہیں وہ اس لیے حدیث پر ان کی کتابیں موجود ہیں جب وہ مطلب مباحث پر اتنی زبردست بحث کرتے ہیں ابن تیمیہ کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں پھر ان کی کتابوں میں موضوع حدیثیں کیسے آ جاتے ہیں دیکھیں موضوع حدیث پیش کرنے یا آج آنے یا دار آنے کا کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ایک موضوع سے متعلق کوئی گفتو کرتے ہیں صلات السلام علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب لکھیں تو اب اس میں ان کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درودست سلام سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں سب ہم ذکر کریں گے تو اب اس میں ظاہر ہیں بہت سے حدیثیں اس میں ظاہر بھی ہیں بہت سے تو بلکل موضوع ہیں تو ان کا بھی ذکر کیا یعنی ایک تو ایک ہے اس کے معنی مطلب پر بحث ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیات اور رکھتی فضیلت وغیرہ تو ہے ہی لیکن جو حدیثیں پیش کریں گے ان میں بہت سے ضعیف موضوع ہیں دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم مثلا کسی مسئلہ سے متعلق بحث کی ہے مثلا رفول اللہ علیہ وسلم پر کتاب ہے تو اب اس میں بھی یہی اس موضوع پر وارد سب چیزیں ذکر کریں گے اور اس میں بہت سے ایسی چیزیں جو بلکل ہی واہی ہیں موضوع ہیں ضعیف ہیں کہیں کہیں وہ خود گفتو کرتے بھی ہیں کہیں نہیں بھی گفتو کرتے ہیں کہیں گزر جاتے ہیں کہیں کسی پر تعاقب کرتے ہیں تو اس وجہ سے وہ آتے ہیں اور جتنے محادثین میں بھی جو ذکر جیسے موضوع تو نہیں لیکن ایک ضعیف حدیثت بہت ہے تیرویزی کے اندر ہیں ابودعوت کے اندر ہیں کہیں کہیں تنبیہ بھی خود کرتے ہیں وہ کہیں نہیں تنبیہ کرتے ہیں اور ابن قیم کیا چونکہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو عام طور پر زہد یا تقوی پرحزگاری تصوف وغیرہ عامل قلوب پر گفتو کرتے ہیں تو بہت سے ایسی روایات اگر نے بھی دنیا اور دوسرے محلیفین کی پچھلے محلیفین کی کتابوں سے نقل کر دیتے ہیں جو بلکل بیس اروپا باز باز مرفوط اسے تو ہی نہیں وارد حتیٰ کہ آثار صحابہ و تابین بھی باز باز عجیب عجیب ذکر کر دیتے ہیں تو وہ بھی مباب مہورد بس وہ لکھ دیتے ہیں ایسے ویسے وہ چیزیں آ جاتی ہیں بلکہ بات تو بہت ہی منکر ہوا ہے چیزیں مذہران کتاب اور روح ہے اب کتاب اور روح آپ پڑھیں گے تو اس میں بعض بہت دو ہے غریب قسم کی روایتیں ہیں ایسے ایسے آثار اور ایسے ایسے وہ تابین و تابین وغیرہ سے نقل کیے ہیں یقین کہ اپنے قیم وہ کبھی کبھی یہ کرتے ہیں کہ اب ان باب مہورد وہ سب چیزیں ذکر کر دیتے ہیں سامنے ان کے کوئی کتاب دنیا کی کوئی کتاب ہوتی ہے اور بھی کسی صوفی کی کوئی کتاب ہوتی ہے یا کسی ایسے متاخر آدمی جس پر اعتماد کرتے ہیں انہا حدیث اور آثار اور روایت اور اقوال ذکر کرنے کے ساتھ تو اس طرح سے وہ چیزیں آ جاتے ہیں اور جب کوئی محقق چیک کرتا ہے ان کو تو پتہ جلتا ہے کتاب الفوہ روح میں تو ایسے ایسی بات باتیں ذکر کر دیں کہ بلکل بے سروپات چیزیں ہیں اور یہی فرق ہے بلکہ ابن قیم اور ابن تیمیہ ابن تیمیہ کبھی بھی اس طرح کی مونکر چیزیں ہیں یا موضوع چیز کوئی ذکر کر کے گزر نہیں جاتے ہیں تنبیہ ضرور کر دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہے یا صحیح ہے اور ابن قیم کے ہاں تھوڑا سا اس معاملے میں تساہل ہے وہ گزر جاتے ہیں لکھ کر کے گزر جاتے ہیں مطلب ابن قیم کو پڑھتے ہیں یعنی اس طرح کی روایات میں ظاہر عقید سلف کی وضاحت و تشریح میں اس طرح سے حدیث کی تشریح تفصیل میں ٹھیکی مسائل کی تدقیق وغیر کسی سے لیکن جہاں وہ ذہا زہد اور تذکیہ نفس اور مالک وغیرہ کا تعلق ہے تو اس میں ہر طرح کی وہ چیزیں ذکر کر کے گزر جاتے ہیں تو یہ اس لئے ستار کرنے کی ضرورت ہے